بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اماد عزیز ویلکم ٹو می نیو بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اور جو بھی میرے بہن بھائی کسی مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ تعالی ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں آمین سم آمین تو مائی یوٹیپ فیملی جیسے کہ آپ کو بتا ہے لاسٹ لاؤگ میں میں نے ککنگ کا ایکسپیڈینس کیا تھا الحمدللہ مجھے اس کا کافی اچھا فیڈ بیک ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اور ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور میں اسے ٹرائی کروں گا تو آج میں بنانے جا رہا ہوں پیزا پیزا بنانا شاید میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امیر ہے کہ ہم پیزا بنا ہی لیں گے پیزا بنانے میں کوئی اگر غلطی کو تائیر ہو گئی ہو تو آپ اسے اگنور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے پیزے کا آج میرا خاص ایکسپیڈینس ہوگا سیکنڈ چیز یہ بتا دو کل میرا برڈے تھا برڈے میں نے سیلیبریٹ کیا اس کا بھی میں نے ایک چھوٹا سا بلوگ بنایا ہے تو انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ بہت جلدی وہ بلوگ بھی دیکھیں گے اور مجھے امیر ہے کہ آپ کو وہ بلوگ بھی پسن آئے گا کچھ خاص ہم نے کیا نہیں تھا ایک چھوٹا سا ڈینر تھا سیلیبریشن گھر میں ہی کی تھی وائف نے میری میرے لئے کیک بنایا تھا جو میرے لئے سب سے امپورٹنٹ تھا اور سب سے میننگ پول تھا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے بہت جلدی شیئر کروں تو چلتے ہیں کچھن میں اور بناتے ہیں پیزا دیکھتے ہیں کہ ہم پیزا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے تو مائی یوٹیوب فیملی کچھن میں میں آ چکا ہوں پیزا ڈو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ ایک انڈا اور ہاف کپ دودھ اوریگانو میں نے لیا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون بٹر لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون نمک لیا ہے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایس لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں پیزا ڈو سب سے پہلے ہم میدہ ایڈ کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے ایسٹ شامل کر دیں گے اوریگانو شامل کر دیں گے انڈا شامل کر دیں گے یہ ایک انڈا لیا ہے میں نے اور اچھے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس اس کو ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا سا دودھ مکس کر لیں گے تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیں گے مکس اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے اس کو ہم نے لے کے آنا ہے ایک ڈو کی فارم میں تو بلکل اچھے سے ہم نے اس کو گون لینا ہے ایک ڈو کی فارم میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو کی فارم بن رہی ہے ساتھ ہی میں اس میں بٹر ایٹ کر دوں گا بٹر کو بھی اس میں اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گا اسی طرح آپ نے بٹر مکس کر دینا ہے اندر تھوڑا سا میں اس کو اچھے سے گون لوں گا تو ڈو ہماری بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے میں نے اس کو گون لیا ہے اور ایک بلکل ڈو کی فارم بنا لی ہے پیزا ڈو ہماری یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو کور کر کے رائز ہونے کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گا ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم پیزا کے لیے چکن ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کے چی چکن بون لیس ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون ریڈ چیری فلیکس سوکھی لال مرچ ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیرہ پاوڈر ون ٹی سپون ادھر کلسن کا پیز ون ٹی سپون ون ٹی سپون تندوری مسالہ سرکہ اور سویا سوس ون ٹی سپون سرکہ اور سویا سوس اٹ کر دیں گے کالی مرچ اٹ کر دیں گے سوکھی لال مرچ نمک نمک زیرا پاوڈر ادھر کلسن کا پیسٹ تندوری مسالہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ میں نے اچھے سے لگا دیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنے اچھے سے مسالہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو پندرہ سے بیس منڈ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گا چکن کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں تیل لوں گا دو ٹی بل سپون یہاں پہ اب چکن اٹ کر دوں گا چکن کو یہاں میں گل جانے تک فرائی کروں گا چکن یہاں پہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اس کو میں 10 منڈ کے لیے ڈھک دوں گا تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے چکن ہماری یہاں پہ اچھے سے گل گئی ہے تو یہاں پہ ہمارا آٹا رائز ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا آٹا کتنے اچھے سے رائز ہوا ہے اب میں اس کا دوبارہ ایک پیڑا بنا لوں گا اس کو میں نے ایک پیڑے جیسا بنا لیا ہے اب میں اس کو پورا ڈش میں پوری ڈش میں اس کو میں سیٹ کر دوں گا سچی بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے صحیح سے ہو نہیں رہا تھا تو اس میں میں نے تھوڑی سی وائف کی مدد لی ہے تو انہوں نے اس میں میری کافی زیادہ ہیلپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ سیٹ کر کے دے دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس پہ ٹاپنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا سوس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیزا سوس ہمارا اچھے سے لگ چکا ہے اب میں اس پہ چیز ڈالوں گا سب سے پہلے میں اس پہ موزریلا چیز ڈالوں گا اب اس کے اوپر ہری پیاز ڈالیں گے ٹاپنگ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر چکن ڈال دیں گے چکن کے بعد اب میں اس میں چیز ڈال دوں گا شملا مجھ ڈال دیں گے ڈال دیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپنگ ہماری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹاپنگ میں آپ کے پاس جو بھی آپشن موجود ہوں آپ کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو بیک کریں گے ہم اس کو بیک کریں گے اوون میں ہم اس کو بیک کریں گے ون ایٹی ڈگری پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اب اس کو میں اوون میں رکھوں گا موسیقی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بیترین ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے تو اب میں یہ آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گا موسیقی پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست بنا ہے اب میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیزا کتنا ہی زبردست بنا ہے اب میں اس کو ٹیسٹ کروں گا موسیقی 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 میں جتنی دیر میں بنا یقین جانے اتنی ہی جلدی ختم ہو گیا گھر والوں کو بہت پسند آیا امید کرتا ہوں آپ کو بھی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے آپ سے بہت ہی جلدی ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ